جب آپ بلینڈر کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے یہ سکرین آپ کو نظر آئے گی اس میں آپ کو مختلف آپشنز نظر آ رہی ہیں جو نیو فائل کے یہاں نیچے لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم اس میں جس جنرل کی آپشن پہ جائیں گے یہاں پہ کلک کر دیں اب آپ کے سامنے جو یہ پورا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو 3D ویو پورٹ کہتے ہیں 3D ویو پورٹ اس میں آپ کو ایک یہ باکس جو کیو بنا ہوئے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ایک کیمرہ ہے اور یہاں پہ یہ ایک لائٹ ہے یہ تین چیزیں پہلے سے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایکس ایکسز اور وای ایکسز سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کو آپ یہاں سائٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ ایکس ایکسز کی لائن یہ وای ایکسز اور یہ زیڈ ایکسز اب اگر میں یہ ایکس والے پوائنٹ کی اوپر اس کو پکڑ کے ڈریک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں اس 3D ویو پورٹ میں موو کر رہا ہوں ایکس ایکسز کے حساب سے اب اس میں آپ کو سائٹ پہ یہ جو باکس نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ ماؤس کا پوائنٹر ہے اس کو بولتے ہیں آؤٹ لائنر اس میں دیکھیں ایک آپ کو یہ کیمرہ لکھا نظر آ رہا ہے ایک کیوب اور ایک لائٹ اگر میں یہ کیمرے کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ کیمرہ سیلیکٹ ہو گیا میں کیوب کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ کیوب سیلیکٹ ہو گیا لائٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ لائٹ سیلیکٹ ہو گئی جتنی چیزیں میرے اس سین میں موجود ہوں گی وہ یہاں پہ مجھے نظر آئیں گی اب یہ فی الحال چونکہ صرف تین چیزیں ہیں اس لئے یہاں پر یہ تین چیزیں ہی مجھے نظر آ رہی ہیں اب اگر میں یہاں اس کیمرے کے اوپشن کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں میں اس کیمرے کا نام تبدیل کر سکتا ہوں اور یہ اچھی اپروچ ہے کہ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کا نام سپیسفک کر دیں یہاں پر صرف سمجھانے کے لئے اگر میں اس کا نام مائی کیم رکھ دیتا ہوں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح کیوب کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس کا نام آپ تبدیل کر کے باکس یا کچھ اور رکھ سکتے ہیں اور لائٹ کا نام تبدیل کر کے مین لائٹ رکھ سکتے ہیں یا جو آپ کا دل چاہے تو اس باکس کو کہتے ہیں آؤٹ لائنر جتنی چیزیں آپ کے سین میں آتی جائیں گی وہ یہاں نیچے ایڈ ہوتی جائیں گی اس میں ایک اور چیز دیکھیں یہاں یہ آنکھ سی بنی ہوئی ہے اس کے باکس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں جو کیوب ہے آپ کا آپ دیکھیں وہ غیب ہو گیا پھر کلک کرتا ہوں وہ ویزبل ہو گیا اسی طرح مین لائٹ یہاں آف ہو گئی یہاں نظر آنا شروع ہو گئی اسی طرح یہ کیمرہ آف یعنی کیمرہ نظر نہیں آ رہا اب یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو ویزبل یا انویزبل بھی کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ نیچے آپ کو سائٹ پہ جو نیچے والا باکس نظر آ رہا ہے جہاں پر یہ ماوس موف کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں پروپرٹیز والا باکس اس میں مختلف طرح کی سیٹنگز آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس باکس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کی لوکیشن نظر آ رہی ہے آپ کو ایکسس کے حساب سے وائے کے حساب سے زیڈ کے حساب سے روٹیشن کے لئے کچھ انگلز نظر آ رہے ہیں سکیل یعنی سائز کے لئے تینوں ڈریکشن نظر آ رہی ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں تو ہم بعد میں جائیں گے لیکن ابھی صرف سمجھانے کے لئے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس لوکیشن میں اس ایکس پہ آتے ہیں ایکس اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی ریڈ لائن ایکس ایکسس کو شو کر رہی ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس کا کلر ریڈ ہے یہ ولی جو لائن ہے گرین یہ وائے ایکسس کو شو کر رہی ہے چونکہ اس کا کلر اوپر آپ کو گرین ہی نظر آ رہا ہے زیڈ ایکسس اوپر کی طرف ہوتا ہے وہ ہم ہمیں چونکہ پتا ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہی ہے اس لئے اس کو عام طور پر شو نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ چاہیں تو اس لائن کو شو کروا بھی سکتے ہیں اوہ میں بعد میں بتاؤں گا کیسے کروانی ہے اب صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ اگر میں اس کے یہ وائے ایکسس یعنی لوکیشن جو ہے وائے کے حساب سے اگر میں یہاں پہ اپنا ماوس لا کے اور ماوس کا لیفٹ بٹن دبا کے اس کو موو کرتا ہوں لیفٹ یا رائیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارا باکس موو کر رہا ہے جتنا میں اپنے ماوس کو موو کر رہا ہوں اتنا میرا باکس یہاں سے موو کرنا شروع ہو گیا ہے اور یہ صرف ابھی وائے ایکسس کے حساب سے موو کر رہا ہے اسی طرح یہ اوپر ایکس ایکسس پہ یہاں پہ میں ماوس اپنا لائے ہوں اب جب میں یہاں کے حساب سے اس کو چینج کروں گا تو آپ دیکھیں لیفٹ بٹن دبا کے اس کو سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ میں موو کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کو جس میں ماوس ہے تو یہ ایکس ایکسس کے حساب سے باکس موو کر رہا ہے اسی طرح زیڈ ایکسس میں اگر میں کرتا ہوں اسی طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر اور نیچے کی طرف جائے گا کیونکہ زیڈ ایکسس اوپر سے نیچے کی طرف ہے یہ اوپر نیچے موو کر سکتا ہے یہی کام آپ اپنے کیمرہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لائٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اسی کی پروپٹیز جہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی تو یہ پروپٹیز ونڈو ہے جس کے بھی میں نے آپ کو بات بتائی سب سے نیچے یہ جو نمبرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نمبرنگ اس کی ٹائم لائن ہے یہ فریمز ہیں جو کہ اینیمیشن بنانے کے لئے اور اینیمیشن کو پلے کرنے کے لئے استعمال ہوں گے اس کا سٹارڈ یہاں پہ ون سے ہو رہا ہے اور اینڈ ابھی فیلال ٹو ففٹی پہ ہو رہا ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں سٹارڈ کو بھی اور اینڈ کو بھی نمبر یہیں پہ ڈبل کلک کر کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پہ چونکہ بات ہم کچھ لیکچرز کے بعد میں کریں گے تب اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے لیکن ابھی چونکہ تعریف میں دے رہا ہوں اس پوری سکرین کا تو اس میں یہ سن لیں کہ یہ نیچے والا جو حصہ ہے یہ اینیمیشن کو چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کی جو پکچرز ہیں جو آپ کے اوبجیکٹس ہیں وہ آپ کو موو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کو اس کو ہم ٹائم لائن بولتے ہیں اس کی ٹائم لائن ہے اس کے علاوہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو فائل ایڈیٹ رینڈر یہ مختلف منیو آپشنز ہیں جو مختلف کاموں کے لئے آگے استعمال ہوتی رہیں گی جہاں جہاں جس کی ضرورت پڑے گی وہیں جا کے میں بتاؤں گا ابھی بتانے کا فائدہ نہیں صرف ایک فائل کے اندر یہ سیو کے آپشن دیکھ لیں اس سے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو سیو کر سکتے ہیں باقی مختلف آپشنز پر ہم باری باری آتے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس اوپر لکھا ہوا شو گزمو شو گزمو اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو فرق دیکھیں کیا پڑتا ہے یہ جو چیزیں یہاں نظر آ رہی تھیں یہ غائب ہو گئی ہیں پھر اس پہ کلک کریں یہ گزمو آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ جو آپشن نظر آ رہی ہیں ایکس ایکسز کی اور مختلف یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یا غائب کرنا چاہیں تو اس بٹن سے آپ اس کو غائب کر سکتے ہیں اور حاضر کر سکتے ہیں یعنی ویزبل اور انویزبل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اگلی آپشن اگر آپ دیکھیں یہ لکھا ہے شو آور لیز شو آور لیز کے اوپر اگر آپ کلک کر دیں تو آپ دیکھیں سکرین کے اندر آپ کو اوبجیکٹ نظر آ رہا ہے باقی چیزیں آپ کی ساری غائب ہو گئی ہیں نہ کیمرہ نظر آ رہا ہے نہ لائٹ نظر آ رہی ہے نہ گریڈ نظر آ رہا ہے نہ ایکسز نظر آ رہا ہے صرف اوبجیکٹ نظر آ رہا ہے تو یہ اس بٹن کو آور لیز والے بٹن کو دبانے سے ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹوگل ایکسری ہے اس کو اگر آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کا جو اوبجیکٹ ہے اس کے آر پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے آپ اس ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آر پر نظر آ رہا ہے جیسے ایکسری میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو اگلا بٹن ہے یہ وائر فریم ہے اس پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کو آپ کا اوبجیکٹ ایسا نظر آ رہا ہے جیسے صرف تار کا بنایا ہے وائر کا بنایا ہے اور اس میں یہ سولیڈ ہے اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ پہلی جیسی پہ آ جاتے ہیں اور یہ میٹیریل پرویو یا اس کے انڈ پہ آتا ہے رینڈرڈ تو ابھی فیل حال یہ رینڈر کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے یہ سولیڈ جو ہے اس کے اوپر ہم کلک کر کے اس کو پہلی جیسی حالت پہ لے جاتے ہیں اگر آپ اپنے کی بورڈ سے صرف اینڈ کا بٹن دبا دیں اینڈ فور نومبر تو دیکھیں اس کا یہ افیکٹ ہوگا یہ سائیڈ پہ ایک مینیو نظر آ رہی ہے یہ اینڈ دبانے سے آپ کے سامنے آئی ہے میں دوبارہ دباتا ہوں وہ واپس چلے گی پھر دباتا ہوں پھر آ رہی ہے یہ جو سائیڈ مینیو ہے یہ اینڈ دبانے سے اینڈ پریس کرنے سے آپ کے سامنے آئے گی اور اس میں ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس وہی لوکیشن جو پراپیٹیز میں نظر آ رہی تھی روٹیشن سکیل ڈیمینشن اس طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں اور بھی اس میں چیزیں ہیں جو بعد میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کنٹرول اور اینڈ کا بٹن اکٹھا دوبائیں یعنی کنٹرول اور اینڈ اکٹھا پریس کر دیں تو آپ کے سامنے یہ نیو فائل کی اپشن آ جاتی ہے جو کہ سٹارڈ میں بھی تھی مطلب آپ نے ایک پروجیکٹ اوپن کیا اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ٹو ڈی اینیمیشن بنانا چاہتے ہیں یا وی فی ایکس یا ویڈو ایڈیٹنگ سکرپٹرنگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جنرل کے علاوہ تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کی شارٹ کی کنٹرول پلس این ہے یعنی کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں اور ساتھ این کا بٹن پریس کر دیں ٹی فور ٹولز ٹی کا بٹن اگر آپ کی ای وڈ سے پریس کریں تو آپ دیکھیں یہ جو ٹولز سائٹ پر نظر آ رہے تھے یہ غائب ہو گئے ہیں دوبارہ لے کر آنے تو دوبارہ ٹی کا بٹن پریس کر دیں یہ ٹولز کی مختلف آپشنز آپ کے سامنے ویزیبل ہو جائیں گی ٹی فور ٹولز اور اس کے اندر ٹولز میں کیا کچھ ہے مختلف چیزیں ہیں جس میں اگر آپ صرف یہ روٹیٹ کی آپشن دیکھ لیں یا اگر میں روٹیٹ کی آپشن یہاں سے کلک کرتا ہوں کسی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے تو آپ دیکھیں یہاں مختلف طرح سے اس کو روٹیٹ یعنی گھومانے کی آپشن آپ کو مل جائے گی جیسے میں اس طرف اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں گھما رہا ہوں اس سائٹ سے بھی اس کو گھما سکتے ہیں اسی طرح اور بھی مختلف یہاں پہ آپشنز موجود ہیں سکیل ہے کہ اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں کس ڈریکشن میں کرنا چاہتے ہیں یہ وائ ایکسس کے حساب سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکس ایکس اس حساب سے کر رہے ہیں کیونکہ ریڈ کلر میں ہے اور زیڈ ایکسس کے لیے اس سے آپ کر رہے ہیں تو اس طرح کی آپشنز ان ٹولز میں موجود ہوتی ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بنیادی انٹر فیس ہے جو آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھ لیا اس کی پریکٹس کریں باقی اگلے لیکچر میں اب میں اس انٹر فیس کے اندر بقاعدہ اوبجیکٹ ایڈ کر کے اس کی برکنگ آپ کو بتاؤں گا موسیقی 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 موسیقی